یہی ہے کہ ہم ideological crisis سے گزر رہے ہیں جب ہمیں فخر ہوگا اپنے identity پہ کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں سکھ دیکھئے سکھ دیکھئے وہ بڑے فخر سے اپنے پورے جسم کے کوئی بال بھی نہیں کاٹتے ہیں تلوار بھی رکھتے ہیں پگڑ اتنی بڑی بانتے ہیں ہمارے اسلام میں نفاست ہے ٹوپی داڑی سنت اور اچھے سے رہنا صاف ستھرا رہنا وہ بھی اب نہیں کر پائیں گے تو بس کہاں جائیں گے بس اب بڑوں کے سامنے بس میں آپ سے ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت دلوں گا کہ قیسر بھائی اور آپ لوگ آمیر بھائی صاحب جو آپ لوگ سب کی ایک سٹریٹیجی تھی بڑی زبردستی آپ لوگوں نے ہماری جو آلی باجی ہیں اور اسی طریقے سے اور بہن ہیں اور آمیر بھائی بھائی ہیں جو جو نا ٹوانٹی ٹوانٹی میچ کھینے والے تھے وہ تھپڑے درسہ مارا وہ ایک چکہ لگایا اور وہ رو رو ہو گئے جائیں پھر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ لوگوں نے کہا گا وہ باؤنسر لے گا اسے فوراں ڈک کر جائے تو وہ سٹریٹیجی بڑی زبردست کام کی آج جو ہے نا دیکھ لو سارے مولہی دین مر گئے مولہی دین مر گئے ایک بھی نہیں آتا سارے پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھا سوشل میڈ اور آپس میں لڑ بیٹھے یہ ہو گیا اب کیا کر رہے ہیں اب کیا کر رہے ہیں نہیں اب کیا کر رہے ہیں سنے درہ کیا کر رہے ہیں کر کیا رہے ہیں اب اپنے بیج رہے ہیں چیلو چانٹوں کو ٹھیک ہے کہ جی ڈیبیٹ کر لو ہم تمہیں کیونکہ میری بات سنیں اب فیس کریں گے تو اس سے ہوگی زلالت ویرشپ ڈیڈ ہو چکی ہے پبلک کا پہلے کانفیڈنس لوس کر چکے ہیں جنتہ جو ہے وہ بکھر گئی ہے لوگ یقین نہیں کر رہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دھندہ کر رہے تھے اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ ان نون ان نون پلیئرز کو میدان میں اتارا جائے اور ان کو میدان میں اتار کر نئے چیمپینز انٹرڈیوز کروایا جائیں یہ یاد رکھیں یہ ٹکنیک ہے human mind کے ساتھ گیم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں politics کو بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو politics کو کس طریقے سے international establishment ہر ملک کے اندر establishment کام کرتی ہے کوئی بھی ملک ہو یہ جھوٹ ہے کہ کہیں نہیں کرتی چاہے وہ امریکہ ہو چاہے رشکہ ہی بھی جاؤ اچھا establishment کس طریقے سے political جو ہے نا وہ dynamics کو change کرتی ہیں کہ جو parties بدنام ہو جاتی ہیں corruption کی وجہ سے وہ ایک new fresh face لے گیاتے ہیں سامنے کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کہ fresh face جو ہے اس کی credibility اور confidence ہوگا ہم اگلے بندے کو کسی طریقے سے tackle کر سکیں یہ اپنے چیلے چانٹوں کو آج کل بھیج رہے ہیں تاکہ fresh face new face سامنے آئے اور ان کے ساتھ ہم debate کروائے ہیں اور ہم یہ کہہ سکیں دیکھو جی دیکھو دیکھو وہ بھی وہ تو نیا بندہ تھا نا فلانا تاکہ اگر ہارے بھی تو ہمارا نقصان نہ ہو یہ پوری game ہے ٹھیک ہے تو آج کل یہ یہ کر رہے ہیں خود نہیں سامنے آ رہے ہیں بس ان کا تو ہو گیا بندہ دار ہو لیا اندر سب لوگ بیزار ہو چکے یہ تو بات پکیا کہ اب ان کے پاس لوگوں نے پیسہ بھی دینا عاطم کر دیا آپ یہ شدی قتم ہوگی سب کو اللہ نے ان سے کام اور ضرور لے لیکن اللہ نے جو سناتی نے وردہ اسلام دے گیا اس بہانے سے سناتی نے وردہ اسلام دے گیا تو بس وہی بات ہے بس اللہ تعالی آپ لوگ اسی طریقے سے اللہ تعالی آپ لوگ کامیاب کریں اور اسی طریقے آپuluہ بہت لمب تحمر عطا کریں تاکہ آپ لوگ اسی طریقے سے ان کی بین بجاتے رہیں بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا کیسر بھائی وہ آپ کی سٹریم پہ ایک بندہ آیا تھا اس نے اس کے بعد توبہ کر لی ہے کوئی ساتھ پھیرے لے کے اس نے کہا جی میں نے آج کے بعد ان کے چینلز پہ نہیں جانا اس کے گروہ نے منع کر دیا وہ مدودی کی تفسیر والا ٹھیک ہے اچھا نمبر ایک نمبر دو اس سے جا کے ہماری کسی ساتھی نے پوچھا اس نے کہا یار مدودی کے تفسیر کا نام تو بتاؤ تو جھٹ کہتا ہے تفیم القرآن وہ بھئی ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں گروہ جی کا جس نے کچھ سکھایا ہونا اس کی عزت کرتے ہیں تو میری عزت کرنی آج کے بعد تمہیں نام بتا دیا ہے میں نے سکھلوا دیا ہے ماشاءاللہ اچھا ان کو کہیں سے کہا گیا ہے کہ نہیں آنا ہے امنا چلے اگر نہیں آتی ہے تو آپ پہ کیوں آنا ہے اس نے کہا ہے لطیفہ بڑا ایٹین پلاس ہے اکیسر بھائی اکیلے میں سناؤں گا تو وہ اس نے کہا ہے تینوں میں تانہ روکنا ساں کہ نہ جا تو میری منی نہیں نگل تو انچنگا رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کو پتا ہے کہ میں آگیا تو میرے ساتھ کیا ہوں اللہ اکبر اچھا بھائی اب آپ کے لئے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں معافی چاہوں گا کہ میورک انور علی اور انڈین مسلم میں آپ تینوں بھائیوں کو نہیں لے پاؤں گا بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے تین گھنڈے سے اوپر اور میں نو دس دن کے بعد میں کل میں گھر پہنچا ہوں تکاور سے برا حال ہے یہ سٹیم کرنے والا چہرہ نہیں ہے دو ہفتے جو تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو جائیں اس لیے تھوڑی سی ویسے تو پانچ شے گھنڈے پہ چلی جاتی ہے لیکن آج تھوڑا سا جلی ختم کریں سو میں جو لے رہا ہوں جن بھائیوں کو وہ ہیں ابو بکر شاہد ہیں ایکس ڈون ساجد صاحبہ ابھی بہت میں تھے اور عبداللہ چار لوگ ہیں جن کو میں انٹرٹین کر رہا ہوں سو ویری سوری باقی جو بھائی ہیں آپ سے بہت بہت مادرت لیتا سٹارٹ ویت عبدالل ابو بکر شاہد صاحب جی جناب ابو بکر شاہد صاحب موالکم السلام جناب سر میں سٹریم میں آنا نہیں چاہ رہا تھا میں نے آمر بھائی سے بات کرنی تھی کہ آپ کی انسٹاگرام پر ایک سوال پوسٹ کیا میں نے اچھا اچھا یہ اس طرح کی باتی ابو بکر بھائی چاہوں گا دہیں جو سوال آپ نے پرائیوٹ لکھی کیا ہے یا اگر آپ پرشیف لیں تو آپ پرائیوٹ بھائی میسیج لکھتے ہیں تو وہ ہو جائے گا میں ان تک بات پہنچا دوں گا وہ خود بھی پرائیوٹ میں دیکھ سکتے ہیں میں نے میسیج لکھتے ہیں اور میں نے کہا مجھے بے شک سٹریم میں نہ لیں میرا سوال گیا ہوا کئی دنوں سے گیا ہوا ہے اچھا میں باقی جاتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں اسی نام سے کیا ابو بکر شاید کے نام سے ابو بکر ابو بکر بھائی بس یہ تھوڑا سا خیال کر لیا کہ کریں ہمارے بھائی کا یہ تو ہم ہیں جو ہمیں میسیج کے جواب بڑے مشکل سے ملتے ہیں آپ آ کے شکایت کریں گے تو کم کھا جائیں گے نہیں اس پہ معذوری سمجھا کریں پہلے ہم بھی نہیں سمجھتی مگر یہ ہے کہ آپ واقعی معذوری سمجھا کریں مگر انشاءاللہ میں سپیشل دیکھ لوں آمیر بھائی کو دیکھ کے دواؤں ورنہ ہونا نہیں چاہ رہا تھا جیسے کیسر بھائی ازمائش میں پڑ گئے میں مدرک چاہتا ہوں سلام علیکم اللہ علیکم کیسر بھائی رقیب آ رہے ہیں رقیب آ رہے ہیں رقیب رقیب کون سے والے نہیں پتا ہم کو جیسا کہ ایک شاہری کی زبان والے میں سمجھا نہیں وہ اچھے ہوتے ہیں خیر خواہی ہوتے ہیں محبوب کے وہ کوئی بات نہیں ہے چلیں جناب ایکس ڈون ویلکم اون بورڈ آپ لائیو ہیں انمیوٹ کیجئے گا خود کو السلام علیکم وآلیکم جناب کیسر بھائی آپ کو بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ میں تقریباً نے دو مہینہ ہو گئے ہیں فالو کر رہا ہوں سن رہا ہوں سب کچھ اور میں امبر بھائی سے نا ایک بات کروں گا کہ یہ اپنا خیار رکھیں کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا خصوصی طور پر یہ یہ جہاد سے کم نہیں ہے آپ بھی جہاد کریں لیکن یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ آگے والے مورچوں پہ جا کے لڑنا یہ وہ کام کر رہے ہیں تو یہ اپنا خیار رکھیں زیادہ سے زیادہ کیونکہ وہ پتہ ہی ہے تینکیو میرا بھائی بہت شکریہ میرا بھائی دعاوں میں یاد رکھیں دعائیں امین کا تیار اور اور میں کہنا چاہوں گا میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی تو بات ہوتی رہتی ہے ملحی دین سے نا تو میں پوچھوں گا کہ یہ جب مر جائیں گے تو یہ قبر میں جانا پسند کریں گے آپ خود کو جلائیں گے یا پھر قسائی کو بوٹیاں منا کے چھوٹی چھوٹی مشکل وقت میں اپنے رشتداروں کو چھوڑ دیں گے کہ یار کام آ جائیں گے کس سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کس قوم سے آپ کو یہ توقع ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جو کتنی ہی ہماری بہنیں ایسی جو نکاح کر کے ان کی بیویاں بنی ہیں اور اس وقت یہ مسلمان ہوتے تھے اب یہ غیر مسلم ہو چکے ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اپشن دو ہی ہیں عدد کے بعد ختم یہ اسی وقت ختم خیر اگر مسلمان مرد ہو جائے تو وہ تو اسی وقت ختم تو یہ وہ طبقہ ہے جن سے آپ پوچھ رہے ہیں کے بعد میں کیا کریں گے یہ ابھی کیا کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے کتنی خواتین کو اور یہ وہ لوگ ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں لونڈیاں کنیزیں وہ تم نے اپنے گھر میں کنیزیں رکھی ہیں اور وہ بھی سرکتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک حرام کی زندگی تمہارے ساتھ گزار رہی ہیں تمہارے بچے پیدا کر رہی ہیں اور جس دین کے گواہی کے دین کے حقانیت کے گواہی پہ تم نے نکاح کیا تھا وہ تو تم خود اس سے باہر نکلائے ہو دوسری ایک ساری زندگی اسلام کے خلاف یہ زبان درازی کرتے رہتے ہیں لیکن ابا جی فوت ہوتے ہیں تو اپنا شریح حق لینے پہن جاتے ہیں شریعت کے ہیں تو یہ ابھی کیا کر رہے ہیں چھوڑیں قبر میں نے کیا کرنا یا کہاں پہ جانا ہے چھوڑیں کس طبقے سے آپ نے توقع کی ہوئی ہے اور کیسر بھائی میں آخری بات کروں گا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں جن کا تھوڑا سا کسی کی سٹیم دیکھ لیں یا اترازات دیکھ لیں تو ان کا جو نا ایمان بدلنا شروع جاتا ہے تو وہ یہ سوچیں کہ ہزاروں مذہب ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دہیل سے منطق سے جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ صرف اسلام ہے جو اکیلہ کھڑا ہو گئے ہیں وہ اسلام ہے جی بے شک بے شک بہت بہت شکریہ شریف لائے اللہ خوش رکھے آپ کو آباد رکھے تینکیو فوریور کونٹریبیوشن تینکیو سید نیکس رمیل آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے بات ہوتی ہے تینکیو جی اچھا بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اچھا جلدی ساجد بھائی جلدی کیجئے گا پھر آپ نے کہا ہے اتنی محبت سے کیسر بھائی لنک جو ہے نا جو آپ نے پن کیا ہوئے اس کو ہٹا دیں ذرا کیونکہ پھر لوگ اس طرح جوائن کرتے رہیں گے اس کو ہٹا دیا کریں جب آپ تاسپ کال دے دے نا اس کے بعد ہٹا دیا کریں جناب محمد صاحب صاحب کیسے ہیں آپ بندوں سے میں نے بات کی ہے مجھے وہ اگرہ سوری گرافک ڈزائنر نہیں ویڈیو ایڈیٹر وہ جو کہ اینیمیشن کو سمجھتا ہو کہ جو بات کی جا رہی ہو اس کا ریفرنس دے سکے سو وہ ایک سائنٹیفک اینیمی ٹائپ اینیمی تو خیر نہیں اینیمیشن مجھے چاہیے بنا کے دینے ملکہ میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے دیکھا ہے اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن اس کیلبر کا جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے بھی نہیں ملا تو میرے خیال میں بھی اپنا سٹینڈر ڈاؤن کر شروع کر دوں کیوں وہ اچھا کام رکھا ہوں اتنے عرصے سے کیسے بھائی شروع کرنا چاہیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم لوگ میرے بڑے دوستوں سے بات ہوئی جنگ کو میں کہتا ہوں یار دین کے بارے وہ نا بہت سی چیزوں بہت سی لوازمات کا انتظار کرتے کرتے چیزیں ہو جائے میرا ماننا یہ ہے جب آپ ایک بار میدان میں اترتے ہیں اللہ ایسے سباب بناتا ہے کیونکہ وہ دلوں میں ڈالنے والا ہے ایسے سباب بناتا ہے کہ چیزیں خود آپ کے پاس آتی ہیں خود لوگ آپ کو ملتے ہیں خود وہ آپ کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں آگے بسم اللہ تو آپ کام شروع کریں میں چاہ رہا تھا چونکہ جو لوگ ویڈیو پہ آتے ہیں خاص کر آپ چونکہ سائنس میں اور ایتھیزم اور لیبرالزم اور یہ جو ازمز ہے موڈرن منٹیلٹی ہے ویسٹرن جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں تو آپ کو ایک چینل بھی سینڈ کروں گا آپ کو اس لیول کا ایڈیٹر اگر ملے تو بڑا مزہ آئے گا کام کا کہ جو آپ ریفرنسز یا جو آرٹیکلز یا کوئی چیزیں وہ ساتھ اس وقت سامنے آئیں پھر بڑا زبردست ہے وہ انشاءاللہ اللہ کرے مل جائے اس طرح کا آپ سعجی صاحب آپ کے پاس کیا آئیڈیا تھا بتا رہے تھے آئیڈیا نہیں تھا میں بیسیکلی تو میں 3D وزلہ در ہوں اور ایڈیٹنگ مغارہ کا کام کمپوزیشن مغارہ بھی کرتا ہوں میں تھوڑی بہت تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ موقع دیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ آپ کے کام ہو سکتا ہوں کیونکہ میں بھی چاہ رہا ہوں اس جو اس مشن میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہو جائے ضرور میں اپنا ای میل ایڈیس لکھتا ہوں مجھے ایک ای میل شوٹ کیجئے انشاءاللہ لو جس پر بات کرتے ہیں میں آپ کو ساجد بھائی کدھر سے ہیں آپ میں کراچی سے کراچی سے لگ رہا چیئی لہجے سے مجھے لگا میں نے ایک شوٹ اس لیے کیا کہ جب آپ ٹیم کے لیے مٹنگ کریں گے تو پھر جب ہی بات ہے چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں یہ بلکل ٹھیک جنا میں نے اپنا ای میل اڈریس میں بھی ریا ہے تو انشاءاللہ جس ٹیک ای میل پر ڈال دیا ہے کیونکہ اپنے چینل کے لیے بھی ایک چاہیے تھا تو یہ اگر پروفائل اپنا یہاں بھی سینڈ کر دیں تو ہم پے کرنا چاہتے ہیں کسی کو تو اگر یہ بھائی دیکھ لیں اپنا پروفائل بھیج دیں تو ہم چیک کر لیں گے ان کو اچھے اچھا صحیح ہے اصل میں میں ہوتا ہے نا میں موسیقی تو میں 3D لیدر ہوں تو میرا ایسا پروفائل شاہر آپ کو سٹرانگ نظر آئے لیکن آپ مجھے چیز بتائیں گے کیا بنانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اب ای میل کر لی جی میں آئی بہت اللہ خیرہ بہت شکریہ آپ کا تینک یو جی اچھا ٹائم کم ہے تو اچھا بھی امر بھائی آپ بات شروع کریں عبداللہ بھائی سے میں انپن کر دوں لنک کو آج ادھر آن بھائی آج عبداللہ صاحب بلکم آن بورڈ کیا کہنا چاہیں گے آپ اسلام علیکم بھائی 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 اچھا بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ایکس مسلم جو ہیں یا ایتھیسٹ ہیں اگنوزٹ ہیں وہ جاتر کیوں نہیں آتے سٹریم پہ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی تھپنٹو ایڈم ایتھیسٹ کی سائکولوجی کو اچھا سمجھ رہے تھے تو مجھے لگا آپ شاید سمجھے ہوں گے کہ ڈیبیٹ میں ہوا کیا ہے سمجھ سکپ کر دیکھی ہے میرے جو مطلب میرے جو چیزیں ٹھیک نہیں لگتی وہ بہت زیادہ ہیں اسلام میں ٹھیک نہیں لگتی یہ تو چلیں اسلام میں ٹھیک نہیں لگتی ایسے ہی نا جی جی بات سنیں میرے نام نہیں عبداللہ میں ایکس مسلم آپ ایکس مسلم آپ کتنی دیر ہوئی اسلام چھوڑا ایک سال ہوگیا اب وہ میوزک والے بھائی تو نہیں نہیں میں آپ کی سٹریم میں آیا تھا جب میری ان سے بات ہوئی تھی آپ کے قیس آئی تھی مران صاحب میری میوزک پر آرگومنٹ تھا کہ میوزک کا فائدہ ہوتا اور آپ کہتے نہیں ہوتا اسلام رکھتا ہے مجھے یاد آرہی اس سے پہلے آئی کتنی عمر ہے میری اب دیکھیں یہ بھی ٹنشن ہوتی ہے ایکس مسلم کو مار دیا جاتے میں کو شادی ڈاٹ کام پروفائل ڈال لگوں ڈیڑھ سال تو آپ تقریبا ساڑھے بائیس سال تئیس کرنے راؤن فگر تئیس کے ہوں گے ٹھیک ہے قرآن پڑھتے رہے ہیں پریکٹس مسلم رہے ہوں گے آجی بلکل میں اتقاب بیٹھتا تھا کتنی دیر اتقاب بیٹھتے تس دن تا میں ایک ہی دوہ بیٹھے 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 مجھے یہ بتائیں قرآن پڑھا آپ نے ترانسلیشن کے ساتھ کوئی حدیث بیٹھے بیٹھے عربی میں پورا قرآن نہیں پڑھا لیکن میں سرچ میں کے ساتھ 80% پڑھا کس کا ترجمہ پڑھا تھا جب کاف بیٹھا تھا اور قرآن پڑھ میرے حال سے احمد رضا پریحلی صاحب تھا کیا نام تھا احمد رضا پریحلی صاحب میں آپ بتا رہا ہوں دو سال پرانی نہیں ٹھیک ہے اب تو آپ ایکس مسلم ہوگے بندے کوئی چیزیں یاد رہتی کیا نام تھا ان کے ترجمہ کا ترجمہ کا نام میں سمجھتا ہی نہیں ترجمہ ترجمہ کا نام بھی ہوتا ہے اور احمد رخام ریلوی صاحب کے ترجمہ کا نام ہے سپیشل اچھا شاید آپ کے لئے میرے لئے نہیں میری بات سنیں دلال بھائی اچھا وہابی تھے اور احمد رخام ریلوی کا ترجمہ پڑھ لئے تھے میرے لئے یہ مہتر نہیں کرتا مسجد میں پڑھ لیا تھا میں بہت حابی خونی بسیکلی میں لیکن میں رفای ذائن کرتا تھا اور ان کو مانتا تھا کہ یہ صرف قرآن اور حدیث کو ہی مانتے ہیں باہر کی کسی ترجمہ اچھا آپ اتقاب بریلوی کی مسجد میں بیٹھے تھے نہیں ایلی 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 بیسی دو سو بیسی کی بیسی بیسی میں کیوں کرنی آپ سب حبداللہ میری بات سنی میرا دل آپ کے ساتھ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ باتیں اسلام کی ہوں اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں لیکن ان کا تجربہ زیادہ ہے ان کو شاید چیز انہوں نے سنس کی ہوگی یہ دو چیز آپ نے بڑے فاول والی کہہ دی ہیں بیچ میں بڑی سیریس گڑھ بڑھ ہوگی ہے یہاں پہ میرا ابھی بھی کیوں بتاو کہ ترجمہ بھائی 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 بتائیں کہ آپ اپنی سٹوری لائن چیک کریں بھائی بلکل بھی برا مت مانی گا چونکہ آپ مسلم ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں نا کٹر آپ تو کٹر نہیں نہ رہے کنفرم کر لوں میں کٹر تو نہیں نہ رہے نہیں لڑے تین کی بات نہیں دیکھیں آپ اپنی سٹوری لائن چیک کریں آپ تھے وہابی اتقاف بہت برا سمجھتا تھا 22-23 سال کی تو آپ کی عمر تھی چلو اسی کو لے لیتا جو مجھے آپ کروائیں گے میں اسی کو ٹو کر لوں مگر اپنی سٹوری پھر پکا رہا سٹوری کا سر پیر بھی بننا چاہیے آپ وہابی تھے وہابیوں کی مسجد میں بیٹھے اور وہاں ترجمہ پڑھا ہوا تھا اللہ درد کا یہ میرے لیے جی بات مجھے ترجمہ یاد پڑھتا نا احمد رضی بریلوی صاحب کے اب اس میں سنا احمد رضی بریلوی صاحب کا ترجمہ تو کہہ دیا بات ہوئی پاکستان ویڈیو بہت سلام دیکھ رہتا ہاں دیکھو نا مکس ہوگی ایک چیز میں اپنی نالج پوچھنا جاتا ہوں ان سے آپ نے کہا عبداللہ کہ آپ پریکٹسنگ اس طرح سے تو چلے نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ آپ اعتقاف بیٹھے اور اسی میں آپ نے 80% پڑھ لیا تو اب اعتقاف بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر تراویہ بھی پڑھتے تھے تو جنورلی آپ ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ انسان زیادہ زیادہ عبادت کرتا ہے کہ پڑھ لیتے تھے تو مجھے 20 پہ روک کے کہے گا کہ آپ سے کس نے کہا ہے ہم 20 پڑھتے ہیں یہ چیزیں بڑی doubtful ہیں میں سمجھ نہیں کہ میں کیا سمجھوں یہ مجھے لگتا ہے کہ سر بھائی کسی چرچ میں تک آپ بیٹھے تھے اچھا خیر عبداللہ بھائی یہ کون چیز اب چیز پریکٹیسنگ مسلم رہے تو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے عربی کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ تو چلیں ایک حکم ہے اس کو آپ نے ایجیٹیس فالو کرنا ٹھیک ٹھیک ہے قرآن پڑھنے کبھی حکم ہے قرآن پڑھنے کبھی قرآن 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 کہتے اس لیے کہ اس کی قرآت کی میں بتاتا ہوں ایک ہے سمجھنا آپ نے کہا میں قائل ہی نہیں ہوں اس چیز قربی میں پڑھنا چاہیے حکم ہے اس چیز کا ٹھیک ہے سننا بھی واجب ہے پڑھنا بھی اچھا اب سوال ہے میرا آپ پریکٹیسنگ رہے ہیں تو آپ نماز میں قرآن تو پڑھتے ہوں کچھ صورتیں سنا سکتے ہیں جو آپ کو یاد آتی ہوں میں نے اپنی جو اسلامیت کی یونیورسٹی کا سجیکٹ ایر کی اس میں اسلامیت تھا اور ہمیں قرآن کی آری دس صورتیں پڑھنی پڑھی تھے ایک مزی کی بات بتاؤ اب ایک مسلمان کو قرآن سنننے کا کہا جاتا وہ کبھی بھی نہیں کہتا میں اسلامیت کی کتاب میں پڑھی تھی کیونکہ اس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ صورتیں میں اسلامیت کی بک سکول میں یاد کی تھی میری رویئن ہوئی ہے کیونکہ ڈیڑھ سال میں کوئی صورت نہیں پڑھی میں بھول گیا ہوا تھا لیکن رویئن ہوئی ہے مجھ آتی آپ آخری کوئی کچھ نہ چاہتے ہیں ڈیڑھ سال میں کتنے ہی مسلمان ہوتے ہیں شیخ صاحب مجھے ایک سیکن دیجئے کتنے مسلمان ہوتے ہیں جو جو نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہے جمعہ کبھی پڑھ لیا پڑھ لیا کوئی تو ایسے صرف ہی پڑھتے ہیں لیکن سورہ اخلاص کا انہوں ہی پتا ہوتا ہے کیونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے تو عبداللہ پلیز کچھ کریں میں اس نے ختم ہو گیا میں صرف اس میں فیومز پہ ریزر پہ لگی ہوتی ہے میں صرف اس پہ میں چل رہا ہوں give me something کہ میں آپ کی کہانی کو کہ بلکل ٹھیک ہے یہ بات بڑے difficult waters میں کیوں اب میں اپنا یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے میرا پیسے بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہم آپ پہ دیکھیں آپ میرے پیارے بھائیں ہیں ہم آپ میرا ایب سمجھ لیں کہ آپ حسن زن رکھتے ہیں میں زیادہ تر سوئے زن کے اوپر چلتا ہوں جب یہ سٹارٹ میں آگے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دو جملے کہے تھے میری بھائیں آگ بھی پھڑک دی تھی اور چھٹی حس میری تیس میٹر مارنا شروع ہوگی تھی اور آپ نے دیکھا اس وقت بات لے لی اس کی تھی اس کی بات کرنی تھی اس میں اس میں ایش نہیں ہے نا دیکھیں عبداللہ اگر آپ مثال کے طور پہ میں ابھی بھی جو میرے ریزر والی بطی ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اس نے زن کی اگر آپ اگر آپ کرس اگر اگر کہیں کہ مجھے اسلام پہ یہ یہ پرابلمز ہیں شور کتنے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں ہم جتنی بھی اکل سمجھ جائے اس کے مطابق بات بتا دیتے ہیں نہیں پتا ہو تو سرج کر دیتے ہیں لیکن مجھے اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اگر ساری گفتگو میں سے کی پوائنٹ نکالے جائیں تو آپ وہابی ہو کے بیس تراویاں پڑتے تھے آپ نے یونیورسٹی میں کنزل کل ایمان جو ہے اس میں آمیر بھائی ماں بھی چاہتا ہوں یالو کار دے دیں مجھے نہیں میں نے بھی بول دیا تھا فاول میں نے بول دیا ترجمہ بھی آپ نے ایک ایسی جگہ پڑھا جہاں پہ اس کی کوئی سنس میک نہیں کرتی ہے ترجمہ بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا کس کو بتا مطلب کا لیکن آپ چھوڑ دیں عبداللہ بھائی میرے ایک پاسٹر تھے پاکستان میں ایک پاسٹر تھے پاسٹر آشیر ابھی بھی ان کا گفٹ ہے مجھے پتا ہے آپ کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن نہ لیں تو باسٹر صاحب انہوں نے ایمی اسلامیات کیا ہوا تھا ایک ہے ایمی اسلامیات اچھا تھے وہ کرسٹن اور قرآن کی صورتیں بھی ان کو آتی تھی قرآن کی ٹرانسلیشن بھی آتی تھی اسی طریقے سے ان کو ہمارے سارے ارکان فرائض کچھ فقی مسئلہ کیونکہ ہمیں اسلامیات کیا ہوا تھا ہوئیس ٹھیک ہے مگر اسلام کا پتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بتا بھی دیں گے حدیث کا واقعہ کوچھ لیں کوئی میرے سے میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں نے پڑھا اس چیز میں بہت زیادہ انتہا اسلام کو دیکھیں عام جو مسلمان ہوتا اسلام کو پریارٹی نہیں دیتا جو سیریس لنگ لگ جے گا اسلام کو اسلام کو فالو کرنا بہت مشکل ہے میں اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی ویسے میں انتہائی ریسرچ کی اور میرے بہت دن دیپریشن میں گزرے ایسی بات پر ایسے میں ایک بات چیز کر لوں جنہوں نے چوہ چھوڑے چھوڑے ہو پوری پوری ٹیم بیٹھ ہوئی ہے جو تیار کرتی ہوتے نون مسلم ہیں ان کو پوری سیٹ دیا جاتا پوری سکرپٹ دی جاتی آپ نے یہ سوال رکھ ہوتے وہ نون مسلم ہیں اب یہ سب سے بڑا جو ہے جس کا آپ نے نام لیا آدم سیکر یہ خود نون مسلم ہے یہ بائی برث کرسٹن تھا اور پریزنٹ ایسے کر رہے جیسے میں مسلمان تھا میں ایکس مسلم ہو گیا تھا ایسے ہی ہے ایک حدیث آپ نے کہا مجھ سے پوچھ رہے بہت کوئی تھوڑی سی مشہور ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ اتنی مشکل